اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب آج ہم اردو کا چپٹر نمبر نائم سٹارٹ کریں گے جو کہ ویک نمبر سیون میں ہمارا پہلا ڈیکٹ پلینر ہے چپٹر کا نیم ہے گل سنوبر کی گانی گل اور سنوبر دو بہن بھائی ہیں ان کی سٹوری ہے محسن پور کے وسیعی میدار میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی وسیعی کشادہ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھو امبریاں تھی ہیں جس میں بہت سے بلوچ کاندان رہتے تھے بلوچ کاندان بلوچی لوگ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں تاؤن کی وبا پھیلے ہوئی تھی تاؤن ایک قسم کا مرض ہے جو چوہوں سے پھیلتے ہیں وبا مرض بیماری اس وبا میں سینکڑوں گھڑوں سینکڑوں گھڑوں اور بیسوں محلے تباہ کر ڈالی تھی جو لوگ زندہ تھے ان کے سنوں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلائی رہیتا تھا منڈلانا پکڑ لینا فوری منڈلانا چکر لگانا گھومنا لوگ اتنے خوف ادا تھے کہ کسی کے قدموں کی آہر بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ شاید فریشتہ اجلہ پہنچا ہے کوئی گھڑ بھی اس سے باہر بھی نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آدھ بہنچیں لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر جس کی قسم میں مڑنا لکھا ہے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا اس لئے بستیوں میں ہر وقت سناٹہ سے رہتا تھا سناٹہ خاموشی جیسے ہر شخص خاموش پیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو اس ہو کے عالم ہو کا عالم سنسانیت اجار سنسان میں بلوچوں کی جھومڑیاں البتہ ایسی تھی جہاں زندگی کے اثار برابر نظر آتے تھے اثار اثر کی جمعہ نشانات بلوچوں کا کہنا تھا کہ رات کے سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الغوزے پر تان لگا تھا الغوزہ مطلب ایک قسم کی سوری تو اس کی سوریلی آواز دور تک سنائی دیتی بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر ہم موت سے خوف ستا کیوں ہوں اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں لیکن آخر ایک دن ایسا ہیا کہ موت بلوچوں کی جھوپڑیوں میں بھی پہنچ گئی تاہون اتنی دنی سے پہلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی تین چار دن کے اندر جھوپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئی مکینوں مکانوں میں رہنے والے لوگ صاحب خانہ بس ایک جھوپڑی ایسی تھی جس کے دو ننے مکینوں کو اللہ نے اپنی حرزوں امان میں رکھا ایک بھارہ تیرا برس کی بچی جس کا نام سنوبر تھا اور دوسرا اور دوسرا گل اس کا بھائی اور دوسرا گل اس کا بھائی اس سناعتے کے آلہ میں دونوں معصوم سہمے وے بیٹھے تھے سہمے وے ڈہرے وے بیٹھے تھے گل نے حسرت پڑی نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا سنوبر سمجھ کے کہ گل بھوکا ہے اس نے اسے سخالہ دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکر کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی چند سو قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں تیہ کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل تیہ کی ہو بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیوں اور سرکنے سرکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں سنسان بیابان اجار دور دور تک کہیں آدمزاد کا نشان نہیں آدمزاد انسان مرنے والے مر گئے اور جو جیتے بچے وہ لاشنوں کو بے گورو کفن چھوڑ کر نہ جانے کی در نکل گئے بے گورو کفن جسے نہ کفن دیا جائے اور نہ زفن کیا جائے تب ہی سنو پر گل کو سارا دیئے اللہ کے بروسے پر آگے بڑھتی رہی آخر دور ایک گھر سے دعا نکلتا دکھائی دیا اس نے دل میں حمد اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی اور گرتے پڑے پڑے اس طرف چل رہے آخر کار ایک پکتہ حویلی کے سامنے آ کر رکے دروازہ کھولا ہوا تھا اور گھر کے سندر داخل ہوئے دیکھا کے سامنے مصحری مصحری تخت خاتون بیٹھی رہے جو دیکھنے میں کسی گرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہے ملکہ تین چار بچے ان کے مصحری کے عیدگیت شاید کچھ کھیل رہے تھے سنو پر آگے بڑھی بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا شکر ہے آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہم دونوں بہن بھائیں ہیں اپنی ساری بستی میں ہم دونوں زندہ بچے ہیں میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے اگر آپ اس کے لئے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی انایت ہوگی انایت مہربانی ہوگی خاتون نے سنو پر کی بات سنی اور اس نے کہا کہ لڑکی ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپرے بھی ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کام کچھ کر دیا کرو خاتون کی اس بات پر سنو پر کا چہرہ گسے سے تمتما اٹھا تمتما اٹھنا شمک اٹھنا دوب کی گرمیاں بخار کے باہر مو یا گال کا سرخ ہو جانا گسے سے وہ سمجھے ہی عورت ہم کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے بڑی سختی سے دونوں کا خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگیں بیگم صاحبہ آپ ہماری مجبور سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنا چاہتی ہیں غلام بنانا نوکر خادم بنانا آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غلط مند باپ کے اولاد ہیں ہم عزتدار باپ کے اولاد ہیں ہم کام کرنے کو ایپ نہیں سمجھتے ایپ برا نہیں سمجھتے مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے فطرت عادت کے خلاف ہے دونوں بہن بھائی پھر اس فیران جھومٹی میں آگئے سنو بڑھیں گے گل کو تپک تپک کرسولا دیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا حجوم حجوم ہونا بسیرا اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آگئی بہت دیر میں آنکھ ہو لی تو دیکھا کہ گل جسے وہ اپنی آگوش میں لے کر بیٹھی تھی آگوش گود میں وہ وہاں نہیں تھی ہوا یوں گا گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانے کی تلاش میں جھومٹی سے باہر نکل آیا گھومتا پھرتا وہ فہلے اس حویلی کے پاس وہاں پہنچا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور سنوبر واپس آئے تھے بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اس سے اندر لے گئے بیگم کے دل میں سنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھی اس نے انگل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بڑک اٹھی دل میں سوچا کہ اس مگرور لڑکی کے بھائی کو دن کی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت محسوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی اور اس خوف سے کہ کہیں سنوبر پہ بھائی کو تلاش کرتی بھی اسے گھر نہ پوہن جائے وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور سنگل کو اپنے ہمراہ لے گئی گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں شکور رہتا جو زہیرہ اس کے سپورٹ کرتی سپورٹ کرتی ہے زمیں کرتی وہ کام بھی کرتا دن پر زہیرہ کی بری بھالے باتیں بھی سنتا بری بھالی باتیں بلکہ اسے برا برا کہنے والی باتیں ٹھیک ہے ایسے موقع پر اسے سنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے گل کو زہیرہ کہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں ازاد ہونے کے کہ عظم کو بھی پختہ کرتا رہا عظم ارادہ نیت پختہ کرنا پکا کر لینا سنوبر کے بارے میں تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہے انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے یقا یق اچانک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے سنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی اب اس کا دل یہ سوچ سوچ کر بڑھ آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا ہے جدا کیا الگ کیا صرف انتقام کی آکھ ٹھنڈی کرنے کے لیے انتقام بدلہ وہ اپنے گوناہ کا کفارہ دا کرنے کے لیے بے تاپ تھی بے تاپ بے چین تھی کفارہ کسی خطا یا گناہ کے بدلے میں کوئی تعاون کوئی مقرر کتا رکم آخر کار ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی تدبیر ایک تجویز اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگایا اور کہا آج سے تم ازاد ہو اور جہاں چاہو چاہ سکتے ہو گل اتنے دن ذہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کے ہر چیز سے معنوس ہو گیا جہاں معنوس ہو گیا محبت ہو گیا اسے لگا ہو گیا ازادی کی زبردست خواہش کی بابا جود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر ذرا ٹہر کر اس نے کہا ٹھہر کر تھوڑے دیر تک بیگم صاحبہ اگر آپ مجھے ازاد نہ کرتی تو میں نے عظم کر رکھا جا کہ ایک نہ ایک دن ازادی حاصل کر کے رہوں گا لیکن این ممکن تھا کہ اس کوشش میں آنکھوں کے نقصان بھی پہنچا دیتا این ممکن تھا یقین تھا بہرحال اس وقت شام ہوا رہی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہیں یہاں سے چلا جاؤں ذہیرہ نے کہا جب تک تمہارے دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو اس کے بعد گل اور ذہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی گل نے اپنے کمرے میں کسی قدموں کی آہٹ سنی آہٹ سنی آواز آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی ہلکی ہلکی جو روشنی ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے آ رہا سامنے کھڑا ہے شخص ہنجر لیے چاکو لیے یہ منظر نظارہ دے کر وہ خوف زدہ ہو گیا در گیا لیکن ذرا غور سے دیکھا تو سنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی اس نے سنوبر کو پہچانا تو وہ دور کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا سنوبر نے خنجر ایک طرف پھینک دیا اور گل کو سینی سے لگا دیا تھوڑی دیر تک اسے پیار کرتی رہی اچانک اس نے گبرا کر گل کو علیدہ کرتے رہے کہا گل آج تمہارے غلامی کی آخری رات ہے میں یہ خنجر اس لئے یہاں آئیں میں یہ خنجر لے کر اس لئے یہاں آئیں کہ ظہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں انتقام لوں بدلالوں اور تمہیں غلامی کی کیسے رہائی دلاؤں یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا کل نے سنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی وہ ظہیرہ کی گفتگی کی ساری تفصیل بتا دی تفصیل بتا دی تفصیل بتا دی وضاحت دی سنوبر بہت خوش ہوئی ظہیرہ نے گل کو ازاد کر دیا اسے اس بات پر خوشی تھی کہ اسے ظہیرہ کا قتل کرنے کا گناہ سرزد ہونے والا تھا سرزد ہونے والا تھا گناہ یہ کرنے والی تھی اللہ نے اسے محفوظ رکھا اس کمرے میں گل اور سنوبر باتیں کر رہے تھے اس کے برابر والے کمرہ زہیرہ کا تھا برابر والا کمرہ ساتھ والا کمرہ گل اور سنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی وہ گل کے کمرے میں آئی آتے ہی اس کی نظر سنوبر کے خنجر پر پڑی وہ زور سے چیخی سنوبر نے چیخی آواز سنی تو اس خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا بیگم صاحبہ پریشان نہ ہو میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہماری جب کی دشمنی ختم ہوئی بس ہمیں یہ اجازت دیجئے کہ رات آپ کے گھر بسر کر لیں اس کے بعد تینوں اپنے بھی جگہ جا کر سو رہے فجر کی ازان ہو رہی تھی کہ زنوبر نے زنوبر کی آنکھ کھلی اس نے محسوس کیا کہ گھر کے سہنے پخواہ سے آدمی جامعہ ہیں یوں معلوم ہوتا ہے یوں لگتا ہے یا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک دوسرے سے گبرا کر باتیں کر رہے ہیں گبرا کر پریشان ہو کر ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی سنوبر سین میں پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ زہیرہ کہ زہیرہ پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سامپ نے کارٹ لیا زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی ہے زہیرہ اپنے بچے کا سرگود میں لیے بیٹھی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو مال سے بچا لے سنوبر نے سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگر کمرے سے باہر نکل گئے اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک بودہ ایسا ہے کہ اس کا ارک رس مالک زیدہ سامپ کے دسے ہوئے شخص کو موں میں ٹپ کائے جائے تو اس تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے زائل ہو جانا ختم ہو جاتا ہے تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ بودہ مل گیا وہ تیزی سے اس کی پتیاں دور کر لائی پتیاں پتے پتے کی جمع پتیاں اور ان کا ارک رس نچور کر نکال کر نصیر کے موں میں ٹپکا دیا ڈال دیا ارکے کترے نصیر کے موں میں پڑے تو اس نے فوراں آنکھیں کھول دی اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا اممہ زہیرہ اممہ زہیرہ نے اپنے لال کا موں چھوما اور پھر اٹھ کر سنوبر کو سینے سے لگا لیا امید ہے کہ آپ کو یہ پوری سوڑی سمجھ میں آ چکی ہوگی ٹھیک ہے کھول دور سنوبر کی کہانی ہے یہ علامہ راشتی دلخیرے کی بک میں سے لی گئی ہے آپ نے اس پورے چپٹر کو ایک دفعہ خود بھی ریڈ آؤٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے مشکل الفاظ سے مائنی آپ اپنے نوٹ بک میں لکھنے اور خلاص اپنے الفاظ میں نوٹ بک میں لکھنے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ